اور خان صاحب نے جناب مل بھر میں جلسوں کا اعلان کر دیا ہے ایک بار پھر سے جلسوں کی سیریس منقعت کی جائے گی عوام میں جانے کا فیصلہ خان صاحب نے کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آگے کا لاحی عمل یہ ہے کہ عوام میں جاؤں گا کراچی بھی آؤں گا لہو میں انہوں نے جلسہ کیا ہے اور تمام بڑے شہروں میں جا کے جلسے کریں گے سمی برائیم صاحب اس وقت موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے سمی صاحب آج کا جو جلسہ تھا دل درنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی عوام کا جمع غفیر تھا اور آگے کے لاحی عمل کی جو بات کی جاری تھی آج انہوں نے وہ لاحی عمل کا اعلان کر دیا اور کہے گا جناب مل بھر میں جلسے کریں گے دیکھیں آج کا جلسہ یہ بہت تاریخی جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ تھا اور یہی توقعات تھی لاہور پورے کا پورا اس وقت ایک جشن منا رہا ہے جو جلسہ گاہ میں تھا لاہور شہر میں درجوں مقامات پر سکرینز لگی ہوئی تھی اور وہاں پر ہزاروں لوگوں نے یہ تقریر سنی تو یہ تو آپ کو ابھی میں یہ بول رہا ہوں اور پیچھے ادھر گاڑیاں چل رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی تو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اب جہاں تک اور دوسرا جو اہم خطاب کی بات تھی اس میں انہوں نے اس پروپیگنڈے کو آج نلیفائی کر دیا فوج کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا شہدہ کے لیے دعا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مضبوط فوج چاہیے اور یہ ایک سازشہ درہ کی طرح ایک پروپیگنڈا ہے کہ آپ پی ٹی آئی اور فوج کے بارے میں اس طرح کی بات وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کو بھی ختم کیا اور دوسرا کوئی دھرنے کا اعلان نہیں کیا کوئی توڑ پھوڑ کی تشدد کی شرکت کی بات نہیں کی انہوں نے کہا عوام کے پاس جاؤں گا لوگوں سے کہا کہ آپ گھر گھر میں جائیں ٹائگر فورس بنائے جائے گی جس میں خواتین بچیاں ہوں گی نوجوان ہوں گے ایک پروسس کو انہوں نے وہ آگے لے کے چلے ہیں اور پھر اتنا طویل خطاب اور لوگ بلکل بیٹھے رہے انٹیکٹ تھے کوئی جب تک انہوں نے خطاب ختم نہیں کیا اس وقت تک وہ گئے نہیں ویڈیوز دیکھی نعرے پازی ہوئی اور پھر اس میں دیکھیں کوئی انہوں نے کسی طرح کی بھی کوئی گفتبو ایسی نہیں ہوئی کوئی نازیبہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے تو بھرپور جلسہ تھا اور حقیقی جشن تھا اور جو روڈ میپ دیا ہے اس میں وہ اپنی پارٹی کو ارگنائز کر رہے ہیں در حقیقت یہ تیاری ہے الیکشن کی اور عمران خان صاحب نے یہ جو جلسوں کا اعلان کیا ہے یہ وہ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس یہ ان کی ایک الیکشن کمپین ہے اپنی پارٹی کو موبیلائز کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ کسی درنے کی کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں الیکشن تہہ ہو چکے ہیں کہ ہونے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اپنی جو ماس کانٹیکٹ کیمپین ہے اس کا اعلان کیا اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی جس خطرے کی نشاندہ ہی کہی ہے کہ لوگوں کو درائے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک اور تاکہ مرضی کے فیصل یہ جاس نے بات کی ہے جو روڈ نیپ میں کوئی تشدد نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے اور وہ پولیٹیکل پروسس کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پروسس کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رہا نہیں ہے بہت اچھی انہوں نے گفتگو بھی کی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کافی طویل تقریر تھی لیکن اس طویل تقریر کے اندر عوام شاید بور ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے کیونکہ انٹریکشن ان کا بڑا چادہ اور اس میں خان صاحب کو بھرپور مہارت حاصل ہے یہ خان صاحب نے جو جلسوں کا اعلان کیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی نو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کی ایک طریقے سے مہم ہے یا پھر یہ جنرل الیکشنز جو کہ آلٹی میٹ بطالبہ خان صاحب کا ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں سارے معاملے کو نہیں نہیں یہ جنرل الیکشنز کی طرف ہے دیکھیں جو نو ہلکے ہیں یہ جو انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہے یہ صرف وہ ہلکے تو نہیں ہیں اس میں تو انہوں نے کوئٹا کا بھی اعلان کیا ہے گجرہ والا بھی ہے ملتان ہے کراچی ہے تو یہ بسکلی پورے ملک میں وہ جا رہے ہیں اپنی پارٹی کو ارگونائز کر رہے ہیں ٹائگر فورس بنا رہے ہیں یوت کو انوالو کر رہے ہیں اور بسکلی انہوں نے جو آج بات کہی ہے وہ سمپل سی یہ بات ہے انہوں نے کہہ دیئے یہ نہ ہے الیکشن کی بات ہے اس کی وہ کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کو وہ چارٹ کریں گے ٹیمپو جو بنایا ہے پولٹیکل وہ اس کو جاری رکھیں گے اور یہ کہا انہوں نے کہ مجھے داہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیس اسی طرح کے بنا رہے ہیں لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا پارٹی بڑی میرے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے بشرے کی پاکستان کے سانے کی بھی بات کی جس میں کہا کہ ایک بڑی جو پولٹیکل پارٹی تھی وہاں کی اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کے کونسیکنسز کو یاد دلا کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کیمپین کریں گے پولٹیکل پروسیس ہے پولٹیکس ہی رہنے دیں اس میں آپ اس طرح کی انٹروینشن کہیں سے جو بیلونی خازش ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور جو پپولر جماعت ہے اس کے لیڈر کو بسکوالیفائی آپ کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا تو بڑی زبردست انہوں نے بڑا ایک جامعہ ایک پیغام بھی دیا خیر سکالی کا پیغام بھی دیا لیکن اس میں ٹون سخت بھی رکھی ہے ایک بھرپور پولٹیکل سپیچ بڑی مچور پولٹیکل سپیچ لیکن ان کو خدشیہ ہے سمیس صاحب کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا یہ ان کا بغیدہ ان کے سپیچ کے اندر بغیدہ یہ ایک اہم ان کا نکتہ تھا کہ ان کو نا اہل کرنے کی کوشش کی جائے گی باسٹھ تریسٹھ زہر سی بات ہے حکومت نے کہا تھا کہ آشورہ کے بعد کافی زیادہ ایکٹیف اس سارے معاملے میں نظر آئے گی اور ہو سکتا ہے وہ ایکٹیف نظر بھی ہے ابھی تک تو انیشیٹ انہوں نے نہیں لیا لیکن ان کو خدشہ ہے کہ شاید ان کو نا اہل کر دیا جائے گا نہیں انہوں نے پوری سازش بتائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائے جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو لڑنے کی جازت دی جائے اس کو اہل کیا جائے اور اس کے لیے انہیں ناہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سلطان سکندر جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دانلی کی ہے دانلی کے باوجود وہ الیکشن نہیں جیت سکے ان کو ڈسکوالیفائی الیکشن کمیشنر کے ذریعے کروانے کی سازش ہے انہوں نے باقیادہ یہ کہا ہے کہ یہ خدشہ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ سازش ہے تو پورا انہوں نے آج اب جو اپوننٹ ان کے کرنا چاہ رہے ہیں وہ انہوں نے بتا دیا میڈیا کی ازادیوں کی بات کی انہوں نے سوشل میڈیا پر جو کریکٹا ہونا ہے اس کی بات کی اے آر وائی کی بندش پر انہوں نے بات دیا تو پورا انہوں نے جو ملکی حالات ہیں ان کا احاطہ کیا ہے اور جو سازش ہے وہ بتایا اور روڈ میں آپ انہوں نے بتایا کہ وہ پولٹیکر ہے چارج کر رہے ہیں لوگوں کو اور یہ ان کو کہا ہے اب آئی تنگ ہی ویل سی کہ اس طرح سے وہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں الیکشن کمیشنس کیا کرتا ہے اس طرح کامیاب جلسہ لوگ سڑکوں پر اور جو ماسٹر سٹروک کو کھیلتے ہیں جس طرح سے عوام کو موبیلائز کرنا ان کے پاس جانا ان سے بات کرنا انٹریک کرنا اور جس طرح ابھی تقریباً پونے دو دو گھنٹے کا خطاب تھا اور اس خطاب کو لوگ سن رہتے غور سے انہوں نے وہی ماسٹر سٹروک کھیلائے کہ جناب ہم جا کے جلسے کریں گے ہم عوام سے بات کریں گے اور جن خدشات جو وہی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جناب ایسا سارا معاملہ کیا جائے گا سازش ہے یہ تمام چیزیں انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں اور سب سے اہم نقطہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے لڑانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر بھی آج انہوں نے اظہار خیال کیا دلکل اس پر بھی اظہار خیال کیا دیکھیں ایک اور جو رہم چیز ہی وہ چوزری پرویز الائی کا خطاب تھا اس میں انہوں نے جو پچیس مئی پر جنہوں نے ظلم کیا اس میں انہوں نے بتایا پرویز الائی صاحب نے رانہ سناولہ کے بارے میں بتایا پھر مارڈل ٹاؤن کلر کے حوالے سے بتایا تو یہ انہوں نے بتایا اپنے پولٹیکل اپوننٹس کو کہ ہوش کے ناکھل لو تم طاقت کش کرو کانون کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے جو میں حساب آ رہا ہے میں کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اڈراہ دمتا کہ آپ نواز شریف کو لے آئیں گے اور کوئی اہنارو دلوا دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہم سیاستی میدان میں مقابلہ کریں گے اور حقیقی ازادی کی بات کر رہے ہیں مغربی سوچ سے نکلیں گے اور آپ اپنی ازادی کی بات کریں گے پاکستان کے لوگ اپنی ریالیٹی کی بات کریں گے امریکہ کے بارے میں کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ اچھے تعلقات چاہتا ہوں لیکن غلام نہیں بننا چاہتے اور بڑے تفصیل سے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوسری کرنا چاہتے ہیں پاکستانی ہیں وہاں پر اتنے رہتے ہیں اور کوئی ہم کسی طرح کی جو ہے نا لیکن معذرت نہیں کریں گے اور ان کو کہا کہ یہ چوہے تھے یعنی جس وقت درون اٹیکس ہو رہے تھے جس وقت پاکستان کے جو مفادات تھے ان کو نہیں دیکھا جا رہا تھا تو کسی جو حکمرانہ چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیپلز ہے کسی نے بھی پاکستان کے مفادات کی بات نہیں کی اور ڈرون حملوں کے شلاف انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے وہ کیا تھا اور پھر 26 سال پرانی ویڈیوز دکھائیں اپنی جس نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غلامی نہیں مغرب کی چاہتے تو بڑا کمپری ہنسلی آج انہوں نے پورے پاکستان کو ایک دفعہ پھر یہ جو پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا پچھلے چند دنوں سے کہ یہ ہو گیا اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے شہدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ جو نون لیگی پروپاگنڈا حکومتی مشینری جو کر رہی تھی اس سارے کے سارے پروپاگنڈے کو انہوں نے ختم کر دیا اور وہ تقریر بھی سنائیں ان کی کہ وہ فوج کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے سمی صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے